اسلام علیکم my youtube family and friends آج میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی مال پوا کی ریسپی جو کی رمضان میں mostly بنائی جاتی ہے سب کی فیوریٹ ہوتی ہے بہت ہی یہ زبردستی لگتی ہے لیکن اسے ہم بنائیں گے اپنی سٹائل میں بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت زیادہ تیزتی ہوتی ہے تو چلیئے اسے دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل آئیکن کو نوٹیفکیشن ضرور آن کریں اس سے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں تو اس کے لیے ہمیں لینی ہے پہلے ملائی یہ دو دین کے سٹور کی ہوئی ملائی ہے پریس ملائی ہے دودھ کے اوپر جمعی بھی جو ملائی ہوتی ہے وہی میں نے سٹور کر کے رکھی تھی تو اس سے ہم چار چمچ لیں گے بڑے چمچ ہے چار چمچ ملائی لیں گے اب اسے ایک منٹ کے لیے اچھی طرح سے پیٹ لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ اٹھ کریں گے ہاف کپ میدہ یعنی کہ اور یہاں پہ لے رہی ہوں ایک کپ دودھ یہ روم ٹیمپریچر دودھ ہے اب اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے تھوڑے تھوڑے دودھ ڈالتے ہوئے اس کا بیٹر تیار کرنا تو دودھ ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اتنی اچھی طرح سے اسے مکس کرنا ہے کہ اس میں ذرا بھی لمس نہ رہے تو تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتے جائیں گے اور اس کا ایک اچھا سا بیٹر تیار کریں ابھی بھی اس میں تھوڑا سا گاڑا پانے تو اس میں ایک چھوٹی چمچ میں دودھ اور اٹھ کر رہی ہوں تو لیجے یہ پرفیکٹ ہمارا یہ بیٹر تیار ہے بس اس کی کنسسٹی بلکل ایسی ہی رہنی چاہیے جیسے دیکھ رہنا پرفیکٹ ہے اب اس بیٹر کو ہمیں 15 منٹ لیے ریسٹ ہونے دینی ہے 15 منٹ کے بعد ہی اس کے ہم کوئے تیار کریں گے اور دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے ایک کپ دودھ لیتی تو یہ ہاف کپ رہ گئی ہے تو ہاف کپ ہی دودھ سے ہمارا یہ بیٹر رڈی ہو گیا ہے اب یہاں پہ اس کی لیے چاسنی تیار کریں گے تو دیکھیں یہاں ہاف کپ چینی ایڈ کریں گے اور اسی کپ سے اس کے آدھا ہم پانی ایڈ کریں گے یعنی کہ کواٹر کپ پانی لیں گے اور چینی کو ہمیں ملٹ کرنی ہے گیس فلم میڈیم رکھیں گے میڈیم فلم پہ ہی یہ چاسنی ہمارے تیار کرنی ہے تو بس اسے چینی کو ملٹ ہونے تک پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ہاف چھوٹی چمچ الائچی پاوڈر آپ چاہیں تو کھڑی الائچی بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ پاوڈر تھی تو یہ ایڈ کر رہی ہو اسے مکس کر لیں گے تو دیکھیں جی ہماری چینی اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے گیس فلم مرد کریں گے یہ ہماری چاسنی ریڈی ہے اب اسی گیس پہ ہم پین دکھیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے میں یہاں پہ لے رہی ہوں تین بڑی چمچ کے قریب پوپنگ آئل اس میں زیادہ آئل سے زورت نہیں پڑتی ہے تین بڑی چمچ کافی ہے تو یہ بیٹر بھی ہمارا ریسٹ ہو گیا ہے پنر میٹ میں ہم نے یہ چھوڑا تھا تو اب اس میں سے اس طرح سے ایک چھوٹی چمچ سے یہ گول چھوٹی چمچ اگر آپ کے پاس ہو تو اس طرح سے ڈالتے جائیں سائز اب اپنے حساب سے بڑی چھوٹی جیسا رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس پین میں یہ چار پوئے ڈال رہی ہوں اور گیس فلم میڈیم رکھیں گے میڈیم فلم پہ ہی اس پوئے کو فرائی کریں گے پوائل کو اچھی طرح گرم ہونے کے بعد ہی ڈالیں اس کے بعد گیس فلم کو میڈیم کر دیں اور دونوں سائٹ پہ ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے تب تک ہمیں اسے فرائی کرنا ہے دونوں سائٹ سے اس طرح پلٹتے ہوئے بار بار پلٹتے جائیں گے اور اس کا اچھا سا کلر گولڈن کلر آ جائے تب تک اسے ہم فرائی کریں گے دیکھیں جیس طرح سے کلر آ گیا ہے اب سارے پوئے کو نکال لیں گے باقی کی بچے ہوئے بیچ کو بھی اسی طرح ہمیں ڈال دینی ہے اور گیس فلم میڈیم رکھتی ہے دوسرا بیچ میں نے تھوڑا سا ڈاک کلر کیا ہے آپ اس طرح سے بھی فرائی کر سکتے ہیں تو سارے پوئے میں نے فرائی کر لی ہے اب چلی اس کی گانشنگ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سیٹ کر لی اور جو چاسنی کی ہماری اسے ہلکا سا گرم کر لیں گے اس کے بعد ہی اس طرح سے پوئے پہ ڈالتے جائیں گے اگر آپ چاہو تو پوئے کو ڈاریک چاسنی میں بھی ڈال سکتے ہو لیکن جب اگر بارد میں کھانی ہو تو اس طرح سے چاسنی کو بارد میں گرم کر کے اس طرح سے سرپ کر سکتے ہو تو گرم گرم چاسنی ہی اس میں ڈالیں اور اس پر اوپر تھوڑا سا یہ میں ڈرائی پورس بائٹ کٹے ہوئے سپنکل کر رہی ہوں یہ لوک وائز تھوڑی اچھی دیکھیں اس کے لیے اور یہ آپسنل ہے آپ چاہتے ہیں تو اسے سکیپ کر سکتے ہیں دیکھیں جی کتنا زبردست سا یہ ہمارا مال پوئے بنا ہے بہت ہی لذیذ بنا ہے بہت تیزتی آپ اس طرح سے ایک بار ضرور ٹرائے کرنا میں تو اسے انجوائے کر رہی ہوں آپ اسے بنا کر خود چک کر سکتے ہو کہ یہ بہت زبردستی بنی بہت ہی زیادہ ڈیلیسیس یہ مال پوئے بنے ہیں اس طرح سے ایک بار ضرور بنانا پسند آنے والی ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو بینا سبسکرائب کے نہ جائیں میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت 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 شکریہ جلدی ملتی ہوں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ